موسیقی چلیس بیچ آج کا سوال آپ کو بتا دیں اس پر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کیا کوچنگ سنستانوں میں بڑتی پتیس پردہ کے بعد آت مہتیا کے معاملوں میں اضافہ ہوا ہے آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں فرسٹ انجین نیوز ڈاک کوم پر اس کے ساتھ ساتھ فیس بک اور ٹویٹر پر ہیسٹیک بک فائٹ لائپ ٹائپ کر کے بھی آپ اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں چرچہ میں شامل خاص مہمانوں سے آپ کا تعریف کرا دیتے ہیں سماج شاستری راجیو گپتا جی امر ساتھ ہیں شکیہ وید بیمال اگروال جی ہمارے ساتھ ہیں سوال آج کوٹا کوٹا کے کوچنگ سنستانوں کو اور ان چھاتروں کو لے کر ہے جو دراصل خودکوشی کر لیتے ہیں کسی دباؤ میں اور یہ دباؤ کیا ہے اور اس دباؤ کا کیا علاج ہو سکتا ہے یہی سوال آج بیچ میں ہمارے ہیں سب سے پہلے راجیو گپتا جی سماج کا اثر آپ سے اسی کو لے کر بات کرنا چاہوں گا لیکن کوئی بھی آتمتیا ہو یہ بڑی دکھت گھٹنا ہوتی ہے میں نیشنل کرائیم ریکارڈ بیورو دوہزار چودے کے اگر آنکڑی میں جاؤں تو پورے دیش میں آٹھ ہزار سے زیادہ بدھیارتیوں نے آتمتیا کی ہے اور آٹھ ہزار سے زیادہ جن بدھیارتیوں نے آتمتیا کی ہے ان میں سے ادھکانش اسی پرتیوگتہ کے اندر پراجے کا حصہ ہیں ایک بڑی عجیب استثی بن گئی ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ یہ آتمتیا ہی نہیں ہے یہ باستب میں تو مرڈر ہیں جن مرڈرز کے لیے راستہ ہمارے اپنے شیکشنک سنسطان اور ہمارے اپنے پریوار یہ تینوں ہی جمعیدار ہیں بچے کی کریٹیوٹی اور اس کے انٹریسٹ کو دھیان دیے بینا ماتا پتا نے ایک موڈل پیدا کر لیا ہے کہ ہم کو اس چھتر کے اندر ان کو لے جانا ہے راج لگاتار یہ کہتا ہے کہ نہیں بھئی ہم کو ٹیکنولوجس چاہیے ہم کو ڈاکٹرز چاہیے ہم کو انجینئرز چاہیے لیبرل آرٹ ایڈیوکیشن ہیومنٹیز فائن آرٹس ان سب کو ہاشیے پر لاکر کے کھڑا کر دیا گیا ہے اور سائنس ٹیکنولوجی مینجمنٹ ان سے سنچالت بازار اور آج راج جی کے لیے سفلتہ کا سب سے بڑا مابدند بن گیا ہے بلکل اور تیسرا یہ یہ جو نجی سنسطان ہے شکشنک سنسطان اور جو کوچنگ انسٹیٹوٹ ہیں میں نے دیکھا ہے کوٹا کے اندر جس طرح سے بچے کو سونے نہیں دیا جاتا سمیں سمیں پر اس کو یاد دلایا جاتا ہے کہ تم کو یہ پریکشہ پاس کرنی ہے رات میں بچہ اونگ رہا ہے اور اس اونگنے کی پرکریہ میں وہاں جا کر کے اسے اٹھا کر کے پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ یوگ ہے تو اس کو یوگتم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے یوگتم بنانے کی کوشش میں اس کی دکھشتہ ختم ہو جاتی ہے یوگتم بنانے کی کوشش میں اس کی اپنی ایبلیٹیز اور اس کی جو پڑھنے کی اپنی اسکل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ہم نے دیرے دیرے اس کو ایک پرجے کے اندر کنورڈ کر دیا ہے اب اگر وہ پرجہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتا ہے تو کیا کرے باجار اسے حکارت کی نظر سے دیکھتا ہے پریبار اسے حکارت کی نظر سے دیکھتا ہے راج اسے پراجت ناغرک مان لیتا ہے اور ان سرکم اسٹانسز میں اس کے پاس میں شاید آت متیا کے علاوہ اور کوئی چارہ رہ نہیں جاتا ہے یہ وہ دردناک سچ ہے جو شاید کوٹا میں خودکوشی کرنے والے چھندوڑا کے یوگیش نے بھی سامنا کیا ہوگا جو ساماجی کیا پریشر ہوتا ہے کہہ سکتے ہیں پریشر کوکر کی طرح کسی کے دماغ میں جو کونتا ہوگا جب وہ سیٹی بچتی ہوگی کیا اسی کا نتیجہ یہ خودکوشی ہوتی ہے دیکھئے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کسی بھی لمبے سمیہ تک جب ویکتی کسی بھی تناو سے گزرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر کا وشواش ٹوڑ جاتا ہے اور اس کی جو ریزیلینس جیسے ہم بولتے ہیں ایک تناو کو جھیلنے کی اور اس سے لڑنے کی جو شمتہ ہے جب وہ جواب دے جاتی ہے تو پھر اس پرکار کے حالات میں وہ ویکتی اس پرکار کا کرتے کرتا ہے جو کی ایک آخری کرتے کسی بھی ویکتی کے لیے ہو سکتا ہے جس میں وہ اپنی آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے پیچھے کئی راسائینک پریورتن ہیں اس کے پیچھے کئی چھپے ہوئے ہم کہتے ہیں ملٹی ڈیمینشنل اپروچ ہم اس کو کہتے ہیں کہ کئی چیزیں اس میں جو ہیں جڑی ہوئی ہیں لیکن مولتا ہے کہیں نہ کہیں ان رسائینوں کا بننا جو رسائین تناو سے بنتے ہیں اور ان رسائینوں کے وشبوت ہو کر کہ ویسا ہی ایک چاروں طرف اپنے ایک انوائرمنٹ کو پرسیو کرنا جس میں ورث لیسنس یعنی کی ویکتی کو محسوس ہوتا ہے کہ اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے اور کسی بھی پرکار سے کوئی اسے بچا نہیں پائے گا اور اب آلٹیمیٹلی اس کے پاس اور کوئی آپشن آویلیبل نہیں ہے یہ وجہ بنتی ہے خودکشی کو لے کر چرچہ مہورت صاحب بی جے پی سے علیم جیہا صاحب اور کانگریس سے سنیل شروازی بھی جڑ چکے ہیں بیمال اگروال صاحب آپ کا رکھ کروں گا اب میں ایک سکشا کا جو سٹرکچر آپ کو لگتا ہے ایسے دور میں بدلنے کی ضرورت ہے بنیادی دھانچے میں بدلاؤ کی ضرورت ہے کیونکہ آنے والے کل پر اسی شکشا کی بنیاد سے خطرہ منڈران نہیں لگا ان کوچنگی سنسطہوں میں جتنے ودیارتی اور جس پرسنٹیج کے ودیارتی جاتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں اور ان کا پرشت ساٹھ سے ستر ہو سکتا ہے جو بینا ان کوچنگ سنسطہ کے بھی ان پرتیوگی پرکشاوں میں اپنے آپ کو اترین پا سکتے ہیں پرانتو سماج میں جو بنا ہے اس کے کاران یہ کہ یہ وشواس بنا ہے کہ وہاں جائے بینا کام چلے گا نہیں اور اس سب میں بھی کچھ ایسے ودیارتی بھی وہاں چلے جاتے ہیں جن کے ماتا پیتا سوچتے ہیں کہ شاید کوچنگ سنسطہ میں پڑھنے کے کاران میرا بیٹا کا انجینئریا ڈاکٹر بن جائے گا جبکہ واسطہوں میں اتنی کشمتائیں اس میں نہیں ہیں پھر ان کے ہونے والے جو نیمی طرف سے ٹیسٹ ہیں ان میں ان کو کہتے ہیں کہ آل انڈیا رینکنگ ہے اور آل انڈیا رینکنگ کے آدھار پر اب وہ بچے کو ہمیشہ تناہوں میں رکھتے ہیں مجھے ایک نہیں ایسے کئی ودیارتیوں سے ملنے کا اوسر ملا ہے جو وہاں پرویش لینے کے بعد چھوڑ کر آئے میں نے پوچھا بھائی کیوں تم نے اپنا ماں باپ کا یہ سارا سارا پیسہ اس پرکار سے برباد کیا کیوں فیس تو واپس ملے گی نہیں تو انہوں نے دو باتیں پرمکھ روپ سے بتائیں ایک بات تو انہوں نے یہ بتائی کہ وہاں ہم کو اتنا آدھیک ویست رکھتے ہیں ہم اپنی پڑھائی کرنا چاہے ہیں جس کو انگریجی میں ہم سیلف اسٹیڈی کہیں گے اس کے لئے کوئی سمیں نہیں ملتا اور دوسرا ہم کو یہ دی کوئی تاتکالی روپ سے ویشہ کے سمندھ میں سمجھا اتھپن ہوئی ہے لگتی ہے تو ہمارے ان سمجھاوں کا سمادھان نہیں ہو پاتا اب ایسی سمجھاوں کو لے کر وہ بالک کب تک چلے گا اور اتنا آدھیک ویست رکھنے کے بعد اس کا شریر بھی ٹوٹے گا اور من بھی ٹوٹے گا اور یہ شریر اور من ٹوٹنے کی ستیتی میں جب اس کو لگتا ہے کہ یہ کم سے کم بدل دیا جانا چاہیے جو ابھی اب سرکار سوچ رہی ہے اس کے ساتھ بھی سہمت نہیں ہوں کہ دھیرے ابھی جو انہوں نے ای ای ٹی میں سینئر سیکنڈری کی پرسنٹیج کو بھی ساتھ میں جوڑ کر ویچار کیا تھا لیکن اب شاید اس کو بدل کرنے کا سوچتے ہیں وہ ایک صحیح نرنن نہیں ہوگا کیونکہ ان کوچنگ انسٹوٹس میں پڑھنے والے جتنے بھی ویدیار تھی ہیں ان کا ٹائی اپ وہاں کے کسیل کسی سکول سے ہے جہاں ان کو جانے کی آوشکتہ نہیں پڑھنے کی آوشکتہ نہیں وہاں کوچنگ انسٹوٹ میں ہی ان کی پورتی ہوتی ہے تو سکھا کے نام پر ایک اس طرح کا چھلاوہ چل رہا ہے خاص طور پر یہ اس یوہا کے لیے چنتا کی بات ہے جس کو دیش کی طاقت سمجھا جاتا ہے پردھان منطری ہو یا کوئی اور سرکار ہو جس کو دیش کی طاقت سمجھ کر آگے بڑھنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے سنیل شرمہ جی آپ کا ارکھ کریں گے کوٹا میں کوچنگ سنستانوں کے چھاتروں کی آتمہ ہتیہ کے معاملوں میں اضافہ جس طرح سے ہوا ہے ہر آٹھویہ دن اگر ایک چھاتر خودکوشی کر لیتا ہے اور بھارت کی بات کریں تو ہر یوہا جو موت کی موہ میں چلا جاتا ہے دوسرا یوہا خودکوشی کرتا ہے ایسے میں پھر کوٹا کی بات کروں گا کوچنگ سنستانوں کے ڈھرے میں بدلاؤ کی ضرورت ہے لیکن راج ستہ اس کا ساتھ نہیں دیتی نہیں دیکھیں بات ایک ہے کوچنگ سنستانوں میں آپ بدلاؤ کی بات کر رہے ہیں ستہ میں بدلاؤ راج ستہ کے بدلاؤ کی بات کر رہے ہیں مگر سمسیاں کئی اور کئی ہیں جس آپ کو سمسیاں کی اگر آپ جڑ دیکھ رہے ہیں تو کوچنگ انشیٹیوٹس کی پرابلم ہے اس میں سرکاروں کی بھی اتھی سمسیاں اس میں نہیں ہیں سب سے بڑی سمسیاں مائنڈ سیٹ کی سب سے بڑی سمسیاں یہ ہے کہ آپ کے پورے جو سمودائے آپ کمیونیٹی اٹ لارج اس نے کن چیزوں کو سکسیس کا پیرامیٹر مان لیا ہے اب بات ہے کہ جب تک آپ اس چیز کو آپ نہیں سمجھیں گے تب تک کچھ میں نہیں ہوگا اور اس کے لیے سب ہی لوگ ریسپونسیبل ہیں اس میں ایک انگریڈینٹ یا ایک کمپوننٹ ریسپونسیبل نہیں ہے سچی بات ہے اس میں آپ کا میڈیا کا بھی اس میں رول ہے میڈیا کے رول کی بات ہی کہتا ہوں میڈیا نے ایسا آئی آئی ٹیس کا ہائپ بنا دیا ایسا بڑا ہائپ بنا دیا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر آئی آئی ٹیم چلے گئے وہ ایک ایک سکسیس کا راستہ ہے اس کے علاوہ کوئی سکسیس کا راستہ ہی نہیں ہے اب پرشن یہ ہے کہ جن آئی آئی ٹیس کی ورڈ رینکنگ پہلی رینکنگ آئی آئی ٹی بومبے کی تین سو پچھتر سے سٹارٹ ہوتی ہے ورڈ کے سو ٹاپ انسٹیٹوٹس میں یہ نہیں ہے ورڈ کے دو سو ٹاپ انسٹیٹوٹس میں سے یہ نہیں ہے ورڈ کے تین سو ٹاپ انسٹیٹوٹس میں سے یہ نہیں ہے برشن یہ ہے کہ آپ نے پورے سماج نے ہمارے ان کو اتنا بڑا ہائپ بنا دیا ہے کہ پیرنٹس کو لگنے لگتا ہے کہ مسٹر شرما کا بچہ آئی ہے یہ ٹیم چلے گا میرا کیوں نہیں تو ایک ایک عجیب سی ایک دوڑ ہو گئی ہے اس بیچ میں کیا یہ نہیں لگتا کہ کوچنگ سنستان اچانک کہاں سے پیدا ہوتے ہیں اس سسٹم میں کیا ان کے لیے جگہ تھی شروعات سے اور پھر کوچنگ سنستانوں میں ایسی کیا ہوڑ ہوتی ہے کہ ایک سیریز پیدا ہو جاتی ہے اچھی طرح آپ سمجھ لیجیے گا اگر آپ بلکل اس کو پیور اگر ڈنگ سے دیکھیں آپ تو کوئی بھی چیز جو پیدا ہوتی ہے اس کے لیے ایک ایٹموسفیر ہوتا تو وہ پیدا ہوتی ہے جب ہم نے پورے دیش کے اندر یہ بنا دیا کہ یہ چار ہزار جو سیڈز ہیں ان میں آ جانا لائف کا ایک بہت بڑا سکس کنسیڈر کیا جا رہا ہے خامی تو ایجوکیشن سسٹم میں ہوئی نا ہمارے خامی یہ ہے کہ سچی بات ہے کہ آجادی کے شروعہ تھی کئی سو سالوں تک کچھ چونندہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ڈیبلپ ہوئے دیش بھر کے اندر اور ان کے قارن ان کا سپر برینڈ ڈیبلپ ہو گیا انڈیا میں پورے ورڈ میں نہیں انڈر برینڈ پھر راج ستہ کی ذمہ داری آ گئی نا یہاں پر یہاں یہ ہے کہ انڈیا میں ان کا سپر برینڈ بنی ہے تو کہیں نے کہیں ایک تو دیکھیں آپ کو اس کے لئے جواب دیکھنا پڑے گا پولٹیکس سے باہر آکے ایک بار بات سوچنے پڑے گی اس کو بالکل ایک شروعولوجیکل ایک پرابلم کے روپ میں سوچنا پڑے گا کہ ہم جب تک ان کے بارے میں یہ نہیں بتائیں گے بچوں کو یہ بات کن سم نہیں سمجھائیں گے کیونکہ آج دارے میں پورے ورڈ مانتا ہے کہ جو ڈیموگرافی ہوں سب سے بڑا ڈیوڈینڈ ہے یہ آنے والی پی ڈی ہماری سب سے بڑی سمپتھی ہے اگر ہم اس کو اس ڈنگ سے گوائیں گے تو یہ بہت بڑا لاؤس ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر طرف سے یہ بات بچوں کو بھی سمجھائے جائے کہ آئی ایٹی لائف کا سکسس کا پیرامیٹر چلی میں اس پر بات کروں گا دیکھ پر جاؤں گا اس سے پہلے آپ کی بھی رائے جانا چاہوں گا دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ شکشہ کا جو باجاری کرن ہوا ہے اور دیس میں جو مار میکالے کی جو شکشہ پرنالی چل رہی ہے اس میں صدہار کی آوشکتہ آتینت آوشکتہ ہے آپ دیکھیں سب سے بڑی روزگار جو شکشہ ویوستہ چاہیے اس دیس کو اتنی بڑی پاپولیشن اتنی یوہ ورگ ہے اس کو روزگار چاہیے اور کیول روزگار کی ویوستہ کرنے کے لیے لوکل آئی ایٹی کی طرف دوڑ رہے ہیں چار اچھاہر لوگوں کو نوکری ملنی ہے وہاں پر اور اس کے لیے سب جگہ کٹ آف ہے چلیہ آپ نے ایک بڑا ہنٹ دیا شکشہ کے بازاری کرن کی کیا اس بازاری کرن سے کوچنگ پن پر اور انہی کوچنگوں سے کامپیٹیشن اور کامپیٹیشن سے سکو سائد تک یہ معاملہ چلا گیا فیلال ایک بریک بریک کے بعد لوٹیں گے بات اسی پر ہوگی دیکھتے رہے جو فائٹ جائے جب آت پتیا کرتا ہے تو ویوستہ کے بارے میں نہیں کرتا ہے سوہم کے بارے میں کوئی ایسا ویشہ رہتا ہے اس سے وہ اپنے آپ کو کلانی فیل کرتا ہے تو یہاں جو پڑھائی کا جو بھوڑ رہتا جنگ کا کبھی کبھی بالا کو تو بکپ نہیں کر سکتا اور ماتا پیتا اس کو جبرن اس ایڈیوکیشن میں ڈالتے ہیں تو وہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے پریشر گھر والوں کی طرف سے بھی پڑھتا ہے ایک تو گھر بچوں کو نکلنے نہیں دیتے ہیں گھر سے کوئی گھر جلدی گھر آ تو بچہ ہینگاؤٹ کہاں کر رہے گا تو ایک وہ ریزن ہے اور برڈن بھی اتتا پڑھ جاتا ہے بچے پہ کہ وہ پڑھ نہیں پاتا ہے پھر ایک کنڈیشن آتی ہے جہاں پر بچہ ملکہ مائنڈ اپسیٹ ہو جاتا ہے اس کا پھر سوچ ہی لیتا ہے ایک بار ایسے کی کیا کرا جائے اب آگے کچھ مستی مزا بچتا ہی نہیں اس کے گھر والے بھی پریشر کرتے ہیں کہ پڑھو صرف پڑھو شکشہ جب بیاپاری کرن ہو جاتا ہے تو اس کے سکت پرنیم نہیں آسکتے ہیں پیٹرن بدلے یا نہیں بدلے یہ بیوستہ کا ماملہ الگ ہے لیکن ہتھے کے پیچھے کئی کئی کارن میں ان کی تتھیاتمک جانج بھی ہونے چاہیے کبھل شکشہ ہی اکیلی دوشی ہو اس کو بات کو میں سہمت نہیں ہوں لیکن جہاں شکشہ بیاپار ہے وہاں سب کچھ ہو سکتا ہے موسیقی